تین جو ٹاپ ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز ہیں ان کے نمائندے بھی شامل کیے گئے لیکن یہ جو سوال نامہ ہے میں نہیں سمجھتا کہ ان میں سے کسی نے تیار کیا ہے کیا آپ کو پتہ ہے کہ عمران خان کے خلاف جب سے تحریک عدم اعتماد شروعی اس نے اداروں کے خلاف سازش کا بیانیہ بنانا شروع کر دیا یہ اس پیشی سے اس کا کوئی تعلق ہے جی ای ٹی یہ سوال کر سکتی ہے آنسر ایس نو مثال کے دور پہ جی ای ٹی بنی تھی موڈل ٹاؤن قتل عام ون اور قتل عام ٹو کے اوپر تو اس میں وہ کیا یہ سوال کرتے تھے کہ نواز شریف نے اپنی سیاست تحریک استقلال سے جب شروع کی تو ان کو دفتر سے باہر کیوں بٹھایا جاتا تھا یہ کسی نے پوچھا اس لیے کہ وہ متعلقہ سوال نہیں تھا اب دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کو پتہ ہے عمران نے اقتدار سے باہر نکلنے کے بعد بہت سی ریلیز نکالی تاکہ حکومت کو اقتدار میں رہنے میں دشواریاں ہوں یہ سوال کیا مقدمے سے یا فوجداری جرم سے متعلقہ ہے یہ میں قوم کے لیے اور میڈیا کے لیے چھوڑتا ہوں تیسرہ جو انہوں نے پوچھا ہے وہ کہتے ہیں آپ کو پتہ ہے جب تحریک اعتماد چل رہی تھی پی ٹی آئی نے سندھ آس پر عملہ کیا اور دروازے کے اندر چلے گئے توڑ بھوڑ کر کے کیا اس کا جوڈیشل کامپلیکس کے ساتھ کوئی تعلق بنتا ہے باقی سوال ایسے ہیں جس میں نام آتے ہیں لوگوں کے اس میں اداروں کے نام آتے ہیں اس میں میر جاپر میر صادق کا نام آتے ہیں یہ سوال ہیں وہ ہماری طرف سے نہیں کہا جا رہا ہے اس کا آتا ہے اس میں نیوٹرل کا لفظ آتا ہے اس میں جانور کا لفظ آتا ہے میں سارے چھوڑ دیتا ہوں میں ان میں سے نہیں پڑتا میں آپ کو تھوڑا سا آگے لے کے چلتا ہوں کیا آپ کو پتہ ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنماؤں شہباز آزم سواتی اور ان کے خلاف زیر اگلنے کے الزامات میں مقدمے درج ہوئے اس کا اس وقوعے کے ساتھ کیا تعلق ہے یہ جی آئی ٹی ہے یا یہ نون لیگ کا کچھ پروپیگنڈا سیل ہے جو بیٹھے گا اور یہ سوال کرے گا اور سرکاری ملازم سرکاری وردی میں سرکاری نوکری میں تنخواہ کے ساتھ سرکاری عوضے میں یہ سوال کر سکتا ہے سیاسی جب پاکستان کے سارے ادارے یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاست میں ملوث نہیں ہیں ان کو اپنی پوزیشن کلیر کرنی چاہیے کہنا چاہیے یہ ہم نے نہیں بنایا اس سے اگلا جو سوال ہے وہ زیادہ دلچسپ ہے کیا آپ کو پتا ہے کہ جب اٹھارہ تین عدالتوں پر حملے کرنے کے بعد عدالتوں پر کس عدالت پر حملہ ہوا جی عدالت کے اندر تو عمران خان گئی نہیں عدالت کے اندر ان کے دو وکیل عورتیں اور ایٹ میں تھا جو ہینڈلنگ کر رہا تھا وہاں پہ ساری لیگل تو ہم نے اگر کوئی عملہ کیا ہوتا تو ہمیں عدالت کہتی آپ نے عملہ کیا ہے یہ عملے سارے تو باہر سے ہوئے تھے اور کیا کہتے ہیں اسلام آباد پولیس کی جی ای ٹی کہنے لگی اگلا طرح سنیے گا آپ احران ہو جائیں گے کہ کس درجے تک گر چکا ہے ان کا معیار تفتیش کا بھی اور جو پروفیشنل اخلاقیات کا اس کے بعد لاہور میں جا کے پی ٹی آئی نے گاڑی کو دکھا دے کے پانی میں گرا دیا یہ اسلام آباد کے اختیارات لاہور تک ہیں پولیس کے وہ جو وقوع ہوا اس کی تفتیش ہو رہی ہے یہ اگلے دو سوال میں آپ کے ساتھ پڑھ کے پھر میں واپس آتا ہوں کیا آپ کو پتا ہے امران اور اس کی پارٹی کے لیڈر ورکرز نے سوچی سمجھ سازش کے تحت عدالتوں پولیس اور باقی اداروں پر حملہ کیا تاکہ وہ سیاسی مقاصد یعنی پریمیم حاصل کر سکیں میں یہاں رکھ کے یہ کہنا چاہتا ہوں اسی لیے ہم نے اس جی آئی ٹی کو چیلنج کر دیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں جس میں ایک اعتراض لگا تھا فارمل قسم کا اس کے بعد یہ سنا جائے گا ہمیں اس جی آئی ٹی پر کوئی اعتبار نہیں ہے اس لیے کہ یہ ایک سیاسی ریٹرک ہے جس کو پروموٹ کر رہی ہے وہ تفتیش نہیں کر رہی ہے جس کے تین حصے ہیں پہلا اس کا حصہ اس کو آپ مزاہیہ کہہ سکتے ہیں مثلا دو سوال ہیں آپ کے علم ہے عمران کس مقدمے میں عدالت میں پیش ہونے کے لیے آئے آپ لوگ ایف آ رہے ہیں یاد کر کے گھر سے نکلیں گے اگر کسی کے پاس جانا ہے لوگوں کو پتا ہوگا کہ کون سا مقدمہ کس دن درج ہوا ہے یہ کیا سوال ہے تفتیش کے حوالے سے اگر کوئی جرم ہوا ہے تو اس پہ سوال ہونا چاہیے دوسرا سوال یہ ہے کہ آپ کے علم ہے عمران نے آئی کورٹ کے حکم کی تعمیل میں جوڈیشل کامپلیکس آنا تھا اس کا تعلق اس وقوع کے ساتھ کیا ہے جو دوسرے مزایہ سوال ہیں ان میں سے دو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں پہلا یہ ہے لاہور سے کتنے آدمی عمران کے ساتھ چلے تھے اور کتنے گاڑیاں عمران خان کے ساتھ آئی تھی اب سیاسی حصہ اس کا میں کچھ حصہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں یہ ابھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھے ہیں یہ بائیس سوالوں میں سے میں نے آپ کے سامنے صرف چار سوال رکھے ہیں آپ